موسیقی 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 کھوڑو صاحب اسی کے ساتھ مکم سے وسیم آفتاب صاحب جو کے انتہائی سینئر رینمائے رابطہ کمیٹی کے بھی رکن ہے اسلام علیکم وسیم آفتاب صاحب سفدر سرکی صاحب ہمیں اس ساتھ موجود ہیں سیکرٹری جورنل ہے جی ایسن تحریک سربراہ جی ایسن تحریک سربراہ انہوں نے خود ہی میری تحصیح کر دی ہے سفدر سرکی صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا نسیم پروگرم کے شروع کے حصے میں جو میں نے بات کی کہ جس طرح سے ایتھنی سٹی کو پروموٹ کیا گیا ہوا کیا تھا تھوڑا سا کیونکہ رسار کھوڑو صاحب میرے ساتھ یہاں پر موجود ہیں تو میرے سہر میں ہماری ٹیم کے سہر میں ضرور یہ بات آئی کہ ہمیں یہاں سے شروع کرنا چاہیے بہت زیادہ ماضی کو بلا دے کیا ہوا تھوڑا سا میں آپ کو بتاتی جاؤں گی تھوڑا آپ کو جو ویجولز اور جو آپ کو آڈیو ملے گی اس سے آپ کو مدد ملے گی سب سے پہلے پچھلے سال جب کشمیر الیکشن کے بعد ایم کیو ایم حکومت سے علیدہ ہوئی اور اس نے واشگاف الفاظ میں پہلی دفعہ گورنر سندھ تک نے یہ بات کی کہ وہ بھی اب استیفہ دے دیں گے اور وہ بھی حکومت میں نہیں رہیں گے اور یوں ایم کیو ایم حکومت سے باقاعدہ طور پر کشمیر کی ایک سیٹ ہارنے پر یا ایک سیٹ نہ ملنے پر حکومت سے علیدہ ہو گئی اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ جو ایک مسئلہ چل رہا تھا کہ بلدیاتی انتخابات ہوں گے ایک کمیشنری سسٹم ہوگا نصار کھوڑو صاحب جو کہ قائم قائم گورنر بنے اور ذلفقار مرزا صاحب ان سے سائن کرواتے ہوئے ان ویجولز میں دکھائی دیا گئے اور ایک خوشیہ منائی گئی سندھی نیشنلس کی جانب سے بھی پیپلز پارٹی کے جانب سے بھی سنیرہ موقع دیا گیا پھر ذلفقار مرزا کا یہ سٹیٹمنٹ جس میں انہوں نے مہاجروں کے حوالے سے کوئی بات کی کہ بھوکے ننگے یہ لوگ یہاں پر آئے تھے اور اس کے بعد ایمکیوم کا ایک پروٹیسٹ ایمکیوم نے کہا یہ کہ جی مہاجروں کے خلاف بات کی اور یقینا ہماری مہاجروں کی جماعت ہے اور پھر یہ ہوا وزیر داخلہ بھی پر گئے اور پھر ایک دفعہ ایمکیوم واپس آگئی اس کولیشن میں بابا روان فیڈرل سے اٹھ کر آئے جس پر سندھی نیشنلس ایک دفعہ پھر برا مانے اور ایک دفعہ پھر یہ کہا گیا کہ جی انتخابات جو ہونے ہیں لیکن فلحال ملک میں بلدیاتین انتخاب چلتا رہے گا سندھی نیشنلس کا ایک دفعہ پھر ہم نے پروٹیسٹ دیکھا اور پھر یہ بات ہوئی کہ جی ایمکیوم کے کہنے پر یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے اپنے آپ کو پیپلز پارٹی نے بیج دیا ہے مہاجروں کو پروموٹ کیا جا رہا ہے اردو بولنے والوں کے خلاف بھی ہم نے یہ پھر ایک ریاکچن دیکھا اور یہاں سے ہم نے دیکھا کہ سندھی بولنے والے اور کچھ اردو بولنے والوں کے خلاف یہ چیزیں شروع ہوئیں کیونکہ یہ پروٹیسٹ سف کراچی میں نہیں اندروں نے سندھ بھی ہوا کیونکہ میں نے ایکسپیرنس کیا تھا ہم اس دن سکر میں تھے جب یہ تمام چیزیں ہوئی ہیں اور ہم کس طرح سے وہاں پہ پسے تھے یہ بھی ہم جانتے ہیں پھر ہوا لیاری آپریشن اور لیاری آپریشن کے بعد پھر وہ ہوا جو اب تک سنبھالے نہیں سنبھل رہا یہ پچھلے سال رمضان کا لیاری آپریشن ہے جس کے بعد ذوال فقار مرزا نے ایک دھواندار پریس کانفرنس کی اور اس دھواندار پریس کانفرنس میں ایمکیوم پہ بے انتہا اور بے تہاشا الزامت لگایا ہے آل دو کہ وہ حقیقت پروو نہیں ہوئے ات تمام چپ کلش کا لتیجہ ہم نے دیکھا کہ صوبہ مہاجر کا ایک نعرہ ہم نے دیکھا ان کا معاقب یہ تھا کہ جی بڑی فرسٹیشن ہو گئی ہے بڑا ڈفرنسز کریئٹ کیے جا رہے ہیں بہت ساری ایشو ہے تو ہم نے پورے کراچی کو والچوکنگ دیکھی اب پھر اس کا رییکشن دیکھا کہ کل کی ریلی اور کل کی ریلی اور اس کے بعد بارہ جانوں کا زیعہ یہ کیا ہوا یہ بھی کراچی والوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا جن کی گاڑیاں جلی ہیں جن کی موٹر سائیکلیں جلی ہیں ان کا کیا اور اس کے بعد آیاس پلیچو صاحب کی ایک پریس کانفرنس جس نے جلتی پہ تیل کا کام کیا یہ سنیئے ذرا نسین آپ نے سنا کہ اس طرح سے آیاس پلیچو صاحب فرما رہے تھے کہ یہ ہے سندھیوں کا صلاح جو کہ ان کو دیا گیا کس نے دیا یقین ہے پاکستان میں یا کراچی میں بسنے والے ان اردو بولنے والوں نے جو کہ مہاجر جن کو آج بھی کہا جاتا ہے اول دو کہ کچھ لوگ اپنے آپ کو نہیں بھی کہتے لیکن بہرحال آج بھی ان کی شناف باوجود اس کے کہ کہا یہ جائے کہ ہم سندھی ہیں ہم اجرک ڈے بھی مناتے ہیں ہم سندھی ٹوپی بھی پہن لیتے ہیں لیکن کل کے میرے پروگرام میں اگر ہو سکا تو میں آپ کو وہ ویڈیوز دکھاؤں گی اس سطح ہم اس کو نہیں کر سکے تو کل این پی کے جو جنرل سیکریٹری ہیں سن کہ انہوں نے میرے پروگرام میں بیٹھ کر یہ بات کی اور انہوں نے بشیر جان صاحب نے یہ بات کی اور انہوں نے کہا کہ جی مہاجروں کا کوئی صوبہ نہیں ہوتا مہاجر اگر کراچی میں رہیں گے یہاں پر پاکستان میں رہیں گے تو کیمپس میں رہیں گے اور اگر کیمپس میں نہیں رہیں گے تو پھر اپنے جہاں سے آئے تھے ورنہ وہاں پر واپس چلے جائیں میں ذرا بات شروع کر لیتی ہوں نصار کھوڑو صاحب سے میری بات بہت طویل ہو گئی نصار کھوڑو صاحب فرمائے گا یہ ایتھنیسٹی کو پروموٹ کسی پلان کے تحت کیا جا رہا ہے کچھ پلانٹڈ چیزیں ہیں یا کچھ حالات و واقعات ایسے ہوتے چلے جا رہے ہیں کہ یہ نمونے اب ہم اس زند میں دیکھنے کو مل رہے ہیں مجھے افسوس ہے کہ آپ نے صرف پچھلے سال کا ذکر کیا اور اس کو آپ پاکستان کے سیاست کا ماضی اگر بھول جائیں گے میں تکلیف ہوتی ہے میں تو سمجھتا ہوں کہ ساری ایتھنیسٹی کو ہوا دینے میں وہ جنرل زیاؤلک کا سب سے بڑا ہاتھ تھا کہ جسے سیاسی پارٹیوں کو ختم کیا اور کہا کہ بغیر سیاسی پارٹیوں کے مذہب میں اس سیاسی پارٹیوں کو تصور نہیں ہے ٹھیک ہے اور ہر کوئی اپنے آپ ہے وہاں سے برادری سسٹم وہاں سے ایتھنیسٹی اور وہاں سے وہ ساری چیزیں نصار کھوڑو صاحب مازرت کے ساتھ اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم بہت ماضی میں جائیں گے پہلے مجھے بات پوری کرنے دیں پھر یہ اپنے جگہ پہ چلا پھر وہ سیاسی پارٹیاں سرگرم ہوئیں کوٹوں نے کہا کہ ایک ارگنائز سوسائیٹی کا تصور پارلومانی پارٹی میں پارلومانی ڈیموکرسی میں پارٹی سسٹم ہے وہ پارٹی سسٹم چلا اور چلا کبھی ابوٹی ہوا کبھی کچھ ٹائم انہوں نے مکمل کیا رہی بات اب ایک ظلفکار مرزا صاحب کی جذبات میں کہی ہوئی بات جس کی اس نے بعد میں مافی بھی مانگی ٹھیک ہے مافی مانگی سوکار مافی تو مافی ہے جب پبلکلی کوئی کسی کو کہے کہ میں مافی میں پیپلز پارٹی اگر ذکر کر رہی ہے نا تو پیپلز پارٹی نے ان سے وہ ذمہ داری چھین لی ٹھیک ہے ممبر بھی نہیں رہنے دیا اودھا بھی نہیں ہے منسٹر بھی نہیں ہے آپ لوگ انہیں چینی تھی ذمہ داری ہے انہوں نے خود ریزائن کیا تھا میں اس کا روک تو سکتا تھا پوچھ رہی ہوں آپ سے میں روک تو سکتا تھا نہیں نہیں میں پوچھ رہی ہوں اپنی انفرمیشن کے لیے ہم روک تو سکتے تھے اس کو منا تو سکتے تھے اچھا ٹھیک ہے نہیں منایا آپ لوگا مات کیا کہہ رہا ہوں نہیں ہے وہ چاہے وہ خود چلے گئے ٹھیک ہے یا ہم نے ان کو نکال دیا لیکن نہیں ہے اب وہ ٹھیک ہے اور ان کا بویا ہوا بیٹس ہے بویا ہوا بیٹس ہے تو زیولہ کا بھی ہے اچھا بویا ہوا بیٹس ہے زیولہ کا بھی ہے اور بھی بہت سی محرومیہ ہے جو بویا بیٹس سکتی ہیں مطلب پھر ہم محرومی اگر باتیوں کو پھر ہم جسٹیفائے کریں دیکھیں آپ میرے سے سوال کریں گی تو میں آپ سے ارز کروں گا ٹیکنیکلی سپیکن آج جس موضوع کے لگ کے ہاں بیٹھی ہے لفظ مہاجر صوبہ ٹیکنیکلی غلط ہے ٹیکنیکلی غلط ہے ٹھیک ہے جب آپ یہاں اس ملک میں پیدا ہو اور پھر بھی اپنے آپ کو مہاجر کہیں تو پھر میں کہوں گا کہ آپ اس دھرتی کے اپنے ہونے نہیں جاتے ہو بڑا اچھا سا یہ مشورہ ہے کہ نام بدل لیں نہیں دیکھیں بات سنیں اس طرح کی بات نہیں کریں اچھا ایم سوری یہ بات اس طرح سے کسی کے ور نہیں کہیں کیونکہ یہ سیریس پروگرامز ہیں جو آج ہوا یا جو کل ہوا وہ بھی اسی نون سیریس ایٹریوڈ کے وجہ سے ہوا ہے اگر یہ ساری چیزیں نہ ہوتی اگر یہ ساری چیزیں نہ ہوتی اس طرح سے ریاکشن دکھانے کی ضرورت نہ ہوتی اس طرح سے یہ سارا کچھ نہ ہوتا اور گیارہ میرے بھائی یا میری بہنیں یا میری ماں بے گھر نہ ہوتی میں بات نون سیریس نہیں کر سکتا اگر آپ نے میری بات سن لی ہے تو پلیز تفصیل سے سن دیجئے ایک تو نام ہی غلط ہے دوسرا اگر محرومیوں کا ذکر ہے تو محریاں میں جا کے دیکھیں گاؤں میں محرومی کیا ہے جب گاؤں بھی محرومی میں دیکھیں گے تو آپ کو بھی کچھ کچھ احساس ہونا چاہیے کہ یہ صوبے کا تصور نہیں ہے ٹھیک ہے پھر دوسری بات جب کوئی بات کریں گے تو اس کا جذباتی رییکشن بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے یہ اور بات ہے کہ ایاز لطیب پلیجو صاحب نے لیاری سے جلوس نکالنے کی کیوں بات کی یہ سارا سندھ بھی کٹھا کر سکتے تھے بشیر قریشی محروم صاحب ہوتے تھے ساری سندھ کا ایک اتنا معلقہ لگاتے تھے طبط سنٹر پہ ہوتا تھا اتنا بڑا اتماع ہو جاتا اتنا بڑا اتماع ہو کر آپ لوگ کا جو ایشو ہے مطلب آپ لوگ کا جو ایک اوبجیکشن ہے وہ یہ کہ لیاری کو چوز نہیں کرنا چاہیے تھا بھائی میں کہہ رہا ہوں کیا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس پہ کون کون شامل تھے اس پر ہیڈ منی لگائی ہوئی تھی حکومت نے غلط یا برابر ہیڈ منی لگی ہوئی ہے یعنی کوئی آوٹلا تھا یعنی کوئی وانٹڈ تھا جب کوئی تھا تو ہتھیار کے ساتھ ہوگا بغیر ہتھیار کے نہیں ہوگا وہاں سائٹ پہ کیا ہوا ہے کس نے ایکشن لیا کس کا ری ایکشن ہوا ہے یہ ساری چیزیں اسی کا تو بھگت رہے ہیں ہم ٹھیک ہے میں صرکی صاحب سے پوچھو صرکی صاحب ایک تو بات کلیر ہو گئی جس ریزن جب بات اتنی کلیر ہے اور یہ سٹیک ہولڈر پارٹیز ہیں پاکستان کی پورے پاکستان کی فیڈریشن ہے پارٹی ہے پلس سندھ میں تو حکومت کر رہی ہے جب ایک بات پر متفق ہے کہ مہاجر صوبہ ٹیکنیکلی وہ ہے ہی غلط اس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے اور ہو ہی نہیں سکتا یہی بات ایمکی ایم کہتی ہے صحیح کہہ رہی ہوں یہی کہتے ہیں آپ لوگ یا کچھ چینج ہے آپ لوگ کا موقع کرلیں آپ بات کرلیں میری ویسی ذرا بتا دیں بلکل یہی ہے تو یہ سٹیک ہولڈر پارٹیز ہیں تو پھر آپ لوگ کو کیوں ڈر لگ رہا ہے کہ کون مہاجر صوبہ پر بنا دے گا بغیر ان کے کونسنٹ کے نہیں دیکھیں بات سنیں اب آپ اورنجز کو ایپلز کے ساتھ میکس کریں گی تو ہم نتیجہ تربوز کی صورت میں دیکھیں گے جو آپ دیکھ رہی ہیں جو آپ نے سوال اٹھایا ہے آج کے اس پروگرام میں اور کل سے جو ہم لوگ چیزیں دیکھ رہے ہیں سکرینوں پہ بھی سٹریٹس پہ بھی کہ بھئی ایک ریڈ زون ڈکلیئرڈ ہے اچانک وال چاکنگز ہوتی ہیں پھر بڑے بیل بورڈز پہ سائن لگ جاتے ہیں سندھ کا بٹوارہ اس میں دکھایا جاتا ہے پھر اتر بھی تو جاتے ہیں میری بات سنیں انہی لوگوں کے کہنے سے اتر جاتے ہیں میری بات سنیں میری بات سنیں اور اس کے بعد ایک بڑی ریلی نکلتی ہے جو ریڈ زون میں پہنچ جاتی ہے جس ریڈ زون میں نہ این اے چھے کے ایمپلائیز کو نہ ٹیچرز کو کسی کو بھی الاؤ نہیں ہوتا ہے وارٹر کینن گن سے ان کو گرایا جاتا ہے لیکن ان لوگوں کو جانے دیا ان لوگوں سے مراد جو مہاجر صوبہ کے بات کر رہے تھے ان سے نارے لگوائے گئے ہر چیز ہوئی تقریریں ہوئیں ان کو جوس پلائے گئے ہر چیز ہوئی تو اب اس کے رییکشن میں یا اس دلیل کو رد کرنے کے لیے کچھ لوگوں نے کچھ پارٹیوں نے اگر فیصلہ کیا کہ ہم لیاری سے نکلتے ہیں اور جیسے سپیکر صاحب نے ابھی فرمایا کہ بھئی وہ آوٹلا تھے یا ان پہ ہیڈ منی لگی ہوئی تھی یہ وہ تو ان کا فرض تھا ان کی گورنمنٹ ہے ان کا فرض تھا کہ وہ تو پندرہ دن سے وہ کیمپین چڑا رہے تھے کہ ہم وہاں سے نکلیں گے ان کا فرض تھا جیسے انہوں نے کنٹینرز لگائے تھے سٹریٹس پہ اپنے چیف منسٹر ہاؤس کے تو ہی کیمپین نہیں چل رہی تھی وہ تو مسلسل چل رہی پندرہ بیس دن سے چل رہی تھی کہ ہم ریلی یہ نکالیں گے یہ ریلی تیاری سے نکلے گی بلکہ آپ کے علمے تھی دو چار دن کے لیے تھا دو چار دن سے دس پندرہ دن نہیں ہے مواجر صوبے کے جلسے جلوس کے بعد نہیں نہیں میں ارض کرنے دیں مواجر صوبے کے جلوس کے بعد کی میں بات کر رہا ہوں جب یہ پورے گلستان جوہر پورے کراچی میں مطلب آپ کا اختلاف ریلی سے نہیں ہے لیکن وینیو سے ہے میرا اختلاف کسی بھی چیز سے نہیں ہے میرا اختلاف اس چیز سے ہے کہ سندھ کوئی کیک نہیں ہے جس کو آدمی بانٹ کے کھا جائے سندھ ایک پانچ ہزار سالوں سے ہسٹارک کنٹری ہے جس سے کسی ریزولوشن یا کسی فرد نے نہیں بنایا سندھ کو فطرت نے بنایا ہے اور 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 میں اپنے اردو بولنے والے دیکھیں مجھے بھی اپنا میسیج کنوے کرنے دیں آپ کا میسیج کنوے ہو گیا اب میں مقتصر سب بریک لگی سرکی صاحب ابھی تو پروگرام چل رہا ہے ابھی پروگرام چل رہا ہے وسیندعف صاحب صاحب اس سے بھی بات کروں گی ان کا موقع بھی بڑا امپورٹنٹ ہے کیونکہ بہرحال ایمکیوم کردو بولنے والوں کی جماعت ہے جس طرح سے وہ شروع ہوئی تھی تو بہرحال وہ ماجروں کے نام لے کے شروع ہوئی تھی جب زرفیقار مرزا کی جو سپیچ ہم نے آپ کو دکھائی اس پہ ماجر کا ہی نام لے کے بہرحال ایمکیوم نے ریاکٹ کیا تھا لیکن اب وہ یہ کہتی ہے کہ وہ ہرگز بلکل اس بات کے خلاف ہے کہ ماجر صبح بننا چاہیے کیا کوئی احساس محرومی ابھی بھی پائے جاتا ہے مختصر سب بریک واپس آتا ہے ہم آئے ساتھ رہی جی ناظرین ویلکم بیک ٹو دا شو اور جو ہم بریک پہ جانے سے قبل جو ہم بات کر رہے تھے تو اس کی معافتاب یعنی صاحب کا یقین موقف جانا ضروری ہے لیکن مختصص سے بات آپ ذرا میں سردر سرکی صاحب سے کر لوں سردر سرکی صاحب آپ یہ بتائیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو ساری تحریک شروع ہوئی ہے جس کے آپ لوگ ہر کوئی مخالف ہیں یہ مخالف ہیں یہ مخالف ہیں آپ مخالف ہیں تو کیا آپ کو یہ لگتا ہے کہ کیون ہیں اس کے پیچھے کس کی انٹینشنز ہیں کوئی اس کو سپورٹ کر رہا ہے یا ایسی چند لوگوں کا ٹولہ ہے جو یہ باتیں کر رہا ہے دیکھیں سب سے پہلے کہ جب الطاف حسین صاحب نے پولٹیکس سٹارٹ کی تھی اسی ٹائم میں سلیم حیدر اور دوسرے لوگ موجود تھے لیکن الطاف حسین صاحب نے آگے جا کے جب ان کی سائن جی ایم سید اور ترقی پسند قسم کے لوگوں کے ساتھ نیشنلسٹ قسم کے لوگوں کے ساتھ ان کی قربت ہوئی تو آگے جا کے انہوں نے کہا کہ بھائی نہیں یہ فتنے اور فساد کی جڑ ہوگی ہم مہاجر نہیں ہیں ہم سندھ کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں اسی طریقے سے وہ تو آج بھی قائم ہے ساتھ پہ مجھے دو منت بات کرنے دے میں آج آنے ہوں آپ کے چینل کی وساست سے پوری دنیا مجھے دیکھ رہی ہے میں کہہ رہا ہوں کہ بھائی جتنا میرا حق ہے اس دھرتی پہ اتنا ہی حق میں اپنے اردو بولنے والے بھائی کا سمجھتا ہوں میرے گھر میں میں آپ سے یہ پہلچی کہنا آتا ہوں میرے گھر میں بلوچی بولی جاتی ہے میرے گھر میں سندھی بولی جاتی ہے اردو بولی جاتی ہے انگریزی بولی جاتی ہے میرے بچے اپنا اسپینش بولتے ہیں لینگویجز کا آنا اور ان کو مجھے یہ بتائیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ مہا جے صوبے کو کون تقویہ دے رہا ہے میں یہ سمجھ رہا ہوں تحریک کو کون تقویہ دے رہا ہے یہ اسٹیبلشمنٹ کرا رہی ہے یہ اسٹیبلشمنٹ کرا رہی ہے تاکہ جو اصل حقیقی مسائل ہیں سندھ کے بلوچستان کے ان سے نظر ہٹے اور سندھ کے اندر سندھ کے اندر قومی جو تحریک اُبر رہی ہے وہ یقصہ ہو رہی ہے اربن اور رورر سندھیز جو مل کے اس ایجنڈا کو آگے بڑھا رہے تھے ان میں ایک تفریق ڈال کے سندھ میں ایک سیول وار یا خانہ جنگی کی صورتال پیدا کی جائے جسے سندھ کا مسئلہ جو ہے اسٹیبلشمنٹ بیکنگ ساری چیز ہے اس کے حوام کا کوئی تعلق نہیں ہے کوئی احساس محرومی محرومی کچھ نہیں ہے یہی ہے نا احساس محرومی کس چیز کا میرے اکرہ وسیم آفتاب صاحب اس سے بات کرتے ہیں وسیم آفتاب صاحب ایمکی ایم تو صاف یہ بات کہتی ہے کہ جو جنسار کھڑو صاحب جس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ ٹیکنیکلی یہ نام بھی غلط ہے یہ مطالبہ بھی غلط ہے اس کا کوئی وجود نہ ہے نہ ہو سکتا ہے اسی بات پہ آپ لوگ بھی سٹینڈ کرتے ہیں دیکھیں نادیہ پہلی بات تو یہ ہے کہ نسار بھائی انہیں بالکل صحیح کہ یقینی طور پر نام غلط ہو سکتا ہے بہت ساری باتیں غلط ہو سکتی ہیں لیکن اگر ان ساری چیزوں کو اس اصل کونٹس سے ہٹا دیں گے جو اس وقت ملک کے اندر ہے تو پھر یقینی طور پر یہ آگ اس میں مزید لگے گی آپ نے جو بھی اس کا سٹارٹ لیا میں نہیں سمجھتا ہوں کوئی مناسب سٹارٹ تھا اگر اس ملک کا وزیر آزم یہ کہہ رہا ہو کہ صوبے بننے چاہیے اس ملک کا شدر یہ کہہ رہا ہو بننے صوبے نہیں چاہیے آپ یہ دیکھیں جیسے ہی یہ بات ہوتی ہے شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ ہم کنانچی کو صوبہ بنا دیں گے ایک بات وہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے آج قومی اسمبلی میں بیٹھا ہوا اپوزیشن لیڈر سندھی ٹوپی کی بیزتی کرتا ہے سندھ اسمبلی کی جو پارلیمانی کمیٹی اس کو کال کر رہی ہے وہ نہیں آرہا اپنی طرف سے ایک بی بی کو خاتون کو یہاں بھیجا جا رہا ہے اور وہ سندھ کی سب سے بڑی چیمپئن من کے شہر کے یہی تحصیح کر رہی ہیں یہ بتائیے کہ اگر اس ساری صورتحال کے اندر محرومیاں ہیں سب کچھ ہے یہ میرے دوستیں میرے بھائیں ہیں میں نے کہا نہیں دیکھیں نا لیکن ایک بات ایک تحصیح کرتی شہباز شریف نے یہ نہیں کہا تھا شہباز شریف سے جب یہ پوچھا گیا کہ پنجاب میں صوبہ بننے چاہیے تو انہوں نے کہا کہ جا کے پہلے کراچی کو الگ صوبہ بنا ہے پھر پنجاب کی بات پچھلے سال کی بات ہے تو بات تو ایسار نہیں کی جاتی ہے بات کی جاتی ہے شہباز شریف صاحب ابھی جب نواز شریف صندھ آتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں یہ بات کہ پنجاب میں ٹکل کرنے اس دن کی تحصیح منظور نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ آج جو کہہ رہے ہیں وہ غلط کہہ رہا ہوں کل جو کہا تھا انہوں نے صحیح کہا تھا بات دراصل یہ ہے کہ پورے ملک میں صوبوں کی بات ہو رہی ہے لوگ اپنی آوازیں اٹھا رہے ہیں انہی آوازوں کے اندر جیسے نصار بھائی نے کہا کہ یہاں پر سندھو دیش کے بھی سندھو دیش لکھاو ہے کیا کچھ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ٹھیک ایک آواز ہے اس کے پیچھے کوئی پبلک سپورٹ نہیں ہے لگ رہے نہیں ہے لگ رہے نہیں دیں آپ ایک ایسی آواز کو جس کے پیچھے پبلک سپورٹ نہیں ہے تو آواز کیسے لگ رہی ہے سونے صبح بنانے کے لیے آئین میں ایک طریقے کار موجود ہے میری آواز لگانے سے آپ کی آواز لگانے سے صبح نہیں بن جائے گا لیکن اگر آپ اس آواز کو کسی غیر فطری طریقے سے دبائیں گے غیر جمہوری طریقے سے دبائیں گے اس آواز میں تقویت آئے گی ایمکی ایم پر یہ الزام بھی لگا تھا لیکن الزام کی صفائی دینے کے لیے میں نہیں نہیں آپ الزام لگائیں گے بات تو سن لیجے میری بات تو سن لیجے کہ میں کیا بات کر رہی ہوں بات یہ کر رہی ہوں کہ ایمکی ایم نے جب قرارداد نئے مزید صوبوں کی پیش کی تھی قومی اسیملی میں اور ٹو تھرٹینین آرٹیکل کی امنٹمنٹ کی بات کی تھی کہ جو ملقہ صوبہی اسیملیز ہیں ان سے قراردادیں پاس کرانے کی ضرورت نہیں ہے ڈریکٹلی پارلیمنٹ پہ ہو جائے تو بہت سارے لوگ ایون اے ایم پی ایون یہ لوگ سندھی نیشنلیسٹ اور بھی بہت سارے یہ بات کہہ رہے تھے کہ کیونکہ ایکچولی ایونچولی ایمکی ایم کو بھی مہارجے صوبے کی بات کرنی ہے میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں اسی صوبائی اسمبلی کے اندر ایم کی ایم نے یونانیمسلی ایک ریزولیشن پاس کروائی ہے کروا دیئے نا پھر آپ کیوں چاہتی ہیں کہ ہر دفعہ ایم کی ایم جا کے گوائی لے کر آئے اپنے سندھی ہونے کی دراصل آپ آپ کیوں نہیں ایڈمٹ کر لیتے ہیں کہ ہم سب سندھی ہیں کیوں چاہتے ہیں کہ غیر ضروری اور غیر فطری آواز کے پیچھے پہلے میں آپ نے کہہ دیا نا میں اور نیسار بھائی ایک ہی بات کر رہے ہیں کہ ہم سب ملکہ سندھی کی مضبوطی کے لیے کام کر رہے ہیں سب ایک چیز ہو رہا ہے لیکن آپ غیر فطری طریقے سے آپ دیکھیں نا کیا اسٹیک ہے اجاز پلی جو ایاز لطیف پلی جو صاحب کا سندھ کے اندر کیا اسٹیک ہے مارگی ممن کا سندھ کے اندر کن لوگوں کو وہ سلیکٹ کر رہی ہے اس تحریک کو چلانے کے لیے کہ شہر کے اندر پونمن علاقے نہیں ہیں ایک ہزار ایک سو جگہ ایسی تھی کہ جہاں پر یہ کلگی ریلی پونمن طریقے سے ہو سکتی تھی آپ کو لگتا ہے کہ وہ سپانسر تھی ایکزیکٹلی سپانسر تھی شہر کا آپ دیکھیں نا لوگ جو مارے گئے ہیں کون لوگ مارے گئے ہیں راکیٹ لانچر ہینڈ گرنیٹ کون استعمال کر رہا ہے سب کو پتہ ہے جہاں پولیس انٹر نہیں ہو سکتی رینجز انٹر نہیں ہو رہی ہے آپ وہاں پہ جا کے ریلی ہی کر رہے ہیں آپ بھی یہ کہتے ہیں سپانسر ریلی تھی دیکھیں بات سنیں میں ذرا سپیکر صاحب سے ہاں سے رائے لے بلکل آپ سپیکر سے لیں میرے بھائی سے لیں میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جیسے نصار کھوڑو صاحب اور یہ میرے بھائی فرما رہے ہیں کہ کچھ لوگ بھلے اسیمبلیوں میں نہیں ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کچھ لوگ لے کر آیا جیسے ان تحریک کے پلیٹ فارم پہ لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں پالی آمن میں نہیں ہوں تو میرے پیچھے لوگ نہیں ہیں یا ان کون پرستوں کے پیچھے لوگ نہیں ہیں کیونکہ آپ کے ون کرو ریجسٹرڈ ووٹر میں سے ٹوئنٹی سیون ٹوئنٹی سکس پرسنٹ آپ کو ووٹ دیتے ہیں پھر آپ کیوں نہیں کہ کل ان کے پیچھے باقی ساڑھے چاہرے لوگ پانچ کرو لوگ اس پاس کے لیے پھر آپ ان کے ساتھ کیوں نہیں کل ریلی میں میں یہ بھائی کو کہنا چاہ رہا ہوں اپنے بھائی کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں وہ میرے موزز ہیں میں ان کو بھی یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں بات اصول کی کریں ہم ایمکی ایم کی جو متحدہ والی پالیسی ہے کہ ہم سندھی ہیں اور انہوں نے کشمور تک تھل تک یونٹ کھول دیئے آفیسز کھول دیئے کہا کہ ہم سندھی ہیں ہم نے ان کو ویلکم کیا ہم نے کہا کہ بھلے آپ اسیمبلیوں میں بیٹھو ہیں پیپلز پارٹی کی راہ میں ہم تو رکاوٹ نہیں ہیں کیونکہ ہم تو اسیمبلیز کی بات نہیں کر رہے ہیں نہ ہم اسیمبلیز میں جا رہے ہیں نہ ہم نے ایم کیوں کی راہ میں رکاوٹ ڈالا ہمارے لیے سنزیٹیوٹی جو ہے وہ ہماری وحدت ہماری جو تاریخی حیثیت ہے اس پہ نو کمپرمائز اٹال ہوگا کیوں میں ان کی جوابداری بتاتا ہوں کہ بھائی میلتا بھائی کو ان کو ان کے لفظ کو پکڑتا ہوں کہ بالکل صحیح ہے ٹھیک ہے میں آپ کی بات سمجھ گئی نو کمپرمائز میں نے آپ کی بات سمجھ گئی کہ نو کمپرمائز نہیں نہیں اس کے ساتھ لیکن دیویجن آف پاکستان دیکھو دیکھو یہ ابھی ڈسکشن کا ٹاپک نہیں ہے میں آپ سوال کر رہی ہوں آپ کریں گی میں جواب دوں گا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب ہم اپنے دھرتی کی خدمت کے لیے اپنی وعدت کے لیے اپنی اپنی پالیسیوں کے تحت اپنی اپنی پارٹیوں کے حساب سے پولٹکس کر رہے ہیں ٹھیک ہے ان کا حلقہ ہے ان کی یہ کانسٹیٹوینٹسیز ہیں ان کی اکسیرہ تہجن علاقوں میں اگر ان علاقوں میں پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا کوئی مخالف کھڑا نہیں ہو سکتا اگر اس علاقے میں چاکنگ ہو جائے بھائی میرے اگر اس علاقے میں پوسٹر لگ جائے اور مجھے کئی لوگوں کو یہ وٹنیسز ہیں کہ ایمکی ایم کے لوگ اور گاڑیاں شہری حکومت کی وہ یوز میں تھی جب یہ بل بورڈز لگ رہے تھے نہیں تو سلیم حیدر کی کیا جرت تھی کہ کراچی میں واپس آتا جب ایمکی ایم بن گئی تھی تو سلیم حیدر کہاں تھا یہ بہت بڑا الیگیشن آپ لگا رہے ہیں میں الیگیشن نہیں لگا رہا میں تو آپ کو بتا رہا ہوں ان کے سامنے میری کوئی ایمکی ایم سے متحدہ قومی مومنٹ سے اردو بولنے والوں سے کوئی سندھیوں کی نہ جنگ ہے نہ لڑائی ہے یہ فتنہ پیدا کیا جا رہا ہے میں تو کہہ رہا ہوں کہ بھائی جیسے میری ماں ہے ویسے آپ کی ماں ہے چاہے کوئی گھر میں اردو بولتا ہو چاہے کوئی بلوٹی بولتا ہو باقی دیکھیں کل جیسے چینلز پہ پریٹینڈ کیا جا رہا تھا پریٹینڈ کیا جا رہا تھا دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں بلکل مطلب کل ایک سکنڈ رکھ جائے کل ایک نیوز چینل کا کیمرمن زخمی ہوا کل ایک نیوز چینل کا ریپورٹر زخمی ہوا کل بارہ افراد جانب آب ہو گئے اسی پہ اسی پہ کئی چینلز یہ بتا رہے تھے یہ نہیں بتا رہے تھے کہ گولیاں چلی اس میں لیڈیز اور بچے اور نہتے لوگ مرے سب نے بتایا لیکن نہیں سب نے بتایا میں آپ کے چینل کے بات نہیں کر رہا کئی چینلز یہ کہ یہ کہہ رہے تھے اور یہ تاثب کی بات چلا رہے تھے کہ دیکھو کیسے شہر میں آکے گالیاں جل رہی ہیں بھائی جب صحب ہوتا ہے جب ہر تالوں میں ہوتے ہیں ایمکی ایم کی جلدی سے آپ جواب دیں تاکہ میں کھوڑو ساب سے ڈیٹیل پھارے ہیں ایمپی آپ کیا لگتے ہیں میڈیا کبر نہیں کرتا میڈیا اس طرح نہیں کرتا کہ ایم کیوں جا رہی ہے آپ نے کہا ہے متحدہ قومی موینٹ جا رہی ہے آپ آرہ میں ہی بھول کے کس طرح سے میڈیا نے کبر کیا تھا آج تک ایم کیوں بزنا رہی ہے ایک دو چینل کو چھوڑ کے آپ کبھی بھی پینکوان نہیں کرتے سرکی صاحب سے میں کہوں گا کہ مہاجر صوبہ والے تو مہاجرین صوبہ نہیں بنا پائیں گے بلکل نہیں بنا پائیں گے اس طرح کی بات ہے نہیں دیکھیں نا ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ ہمیں مل کے رہنا اس اس اسیو سے نکلنا ہے نا اب آپ لگے میں اس بات کی طرف جس میں کوئی جان نہیں گے آپ لگا رہو کہ ایم کیوں کے لوگوں نے یہ کر دیا گاڑیاں بھی آگئی سب کچھ آ گیا میں یہاں پہ کہہ رہا ہوں کہ ایم کیوں نہیں ہے آپ دوبارہ مجھے گھشی ٹکس کی طرف لے کر آ رہو اگر آپ سندھی اب مجھے میری بات سنیں آپ آپ آگا کہہ رہو سب سندھی ہے نا اس شہر میں رمضان کے اندر سو لوگوں کو زبا کیا کتنے الفاظ بولے آپ نے ان لوگوں کے لئے جن کو آپ سندھی سمجھتے ہو ابھی سنیں میری بات بلکل ہم نے کہا داؤدین انجینئنگ کالیج کی ڈیرڑ سو سیٹے بھی بڑی ایک سیٹ کراچی کے لیے رکھی گئی کیا وہ سندھی نہیں ہے یہاں پر کیا کیا آپ نے کراچی بلڈنگ کنٹرول کا نام تبدیل کر کے آپ نے سن بلڈنگ کنٹرول لگ دیا پھر اس کے ساتھ ظلم یہ کہ آپ نے اس کا ریوینی پورے سن کے اندر تقسیم کر دیا کیا بولا آپ نے پھر اس کے پر ظلم یہ کہ یہاں کے شہری کراچی کے شہری صرف جو یہاں گھر خریدیں گے 200% مور دین ان کے پر ویٹ لگا دیا گیا وہ سندھی نہیں ہے کون ہے خراج دیں گے آپ کو یہاں پر رہنے کا یار آپ خود خود تقسیم کرنا چاہ رہے ہو ایک لفظ نہیں بولتا پھر آپ بولتا میں کہلوں کہ یار ان کو جو سند کی تقسیم بات کر رہا ہے ان کے اوپر آپ ہوا تاہو آپ خالی پھلی رہے ہیں ایم کیوں کو اس کے اندر کھشتے ہو لیں گے نہیں یار آپ کر دی رہو آپ کر رہو یہ بھائی آپ کر رہو یہ آپ ان لوگوں کو جو کہہ رہے ہیں کہ سند کو ایک رہنا چاہیے آپ ان کو بھی ان کے ساتھ میں رہو آپ جو ہے نا اللہ علیہ لہران کل why سے پریش کونفرنس میں میرے نزدیک сند کی ہے اب ہمیں تے کرنا ہوگا کہ ہمارے نزدیک سند کی ہے ایک سکنزہ رکھ جائے گا آپ خوڑا سو میں چاہوں گی بلکہ آبیچ میں پڑیں کیونکہ یہ بہث کسی اور طرف جارہی ہے مطلب ہم اب ہم بات یہ کر رہے ہیں جس طرح برس کو آگے بڑھائیں گے برس ہی ہم سکر بھی جائے بات یہ ہو ہی نہیں رہی نا بات یہ کہ کل جو ہم نے ایک ری ایکشن ہمیں جو کل ریلی نظر آئی ہم اس ریلی کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے بہت زیادہ کبر کیا اچھا آپ سن لیے میں اگر یہ کہوں کہ کسی نے جلوس نکالا اس کے جواب میں جلوس نکلنا ہے کیونکہ عوامی مظاہرہ دکھانا ہے کہ اس موقف کے خلاف کتنے لوگ ہیں یہ سی بھی سی بات ہے نارمل پولٹیکل پریکٹس ہے کوئی بھی پارٹی کہیں بھی کر سکتی تھی میں یہ بات کر رہا ہوں کہ آپ اور ہم سب ایک ہفتہ پہلے لیاری آپریشن لیاری آپریشن کی باتیں کرتے ہیں وہ چالیس لوگوں کے مرنے کی باتیں بھی کر رہے ہیں یعنی ٹینشن تھی یعنی کوئی صورتال تھنڈی نہیں تھی یعنی کوئی کسی کو کوئی بھی بہانہ نکلنے کا موقع دینا تھا کس نے دینا تھا ایک وکیل صاحب ہے جس کا نام عیاض پلیجو صاحب ہے وکیل ہیں کانون کے علم بردار ہیں ٹھیک ہے پتا تھا اس کو کہ جی کوئی وانٹڈ لوگ بھی ہیں پلیجو صاحب کی پارٹی سارے سندھ میں ہیں یہ سندھ کے کسی بھی جگہ میں سمجھتا ہوں ایک بڑا ایسا مظاہرہ بھی کیا جا سکتا تھا ایک ٹینٹس والی سیچویشن میں آکے کیا پروو کرنا چاہتے ہیں یہ تھوڑی سی بات تھوڑی سی شبے اور سوالیا نشان نکالتی ہے اور اس میں کس نے پھر فائرنگ کی یہ میرا پوائنگ کی میں وہی بات کروں بات یہ ہے کہ چلتی ہوئی آ رہی یہ بات کیا ان کے ساتھ محافظ تھے کیا کروس فائرنگ ہوئی کیا پولیس نے فائرنگ کی نہیں اگر پولیس نے فائرنگ کی تو اچانک کون آئے اس جھگڑے کا فائدہ کون اٹھانے کی کوشش کر رہے تھے ٹھیک ہے یہ آپ نے ہی کچھ سوال اٹھا دیئے ساتھ کھوڑ سا معذر کے ساتھ میں بات ہوئی کیا دیکھو نا میرے گیارہ آدمی مر گیا ہے ٹھیک ہے میرے بارہ مر گئے اور شہیز ہوئے روئے گھر جلے گھاڑیاں جلیں بچے زخمی ہوئے بچے مر گئے میرے دل زخمی ہو گئے ٹھیک ہے اس کا نتیجہ کیا وہ کہہ رہی ہے نا یہ روزانہ صبح شام جو بات ہے مہاجر صبح نہیں بنے گا مہاجر صبح میں کس طرح سے بولوں نہیں بنے گا نہیں تو ہم کب کہہ رہے ہیں کہ آپ بنا دیں اب بات سنیں کہ جو رسپانسبل ہیں جو رسپانسبل ہیں کہ جو لیکن آئیڈنٹیفائی تو کریں جو ایک ہسٹریہ پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں پھر آپ پہلے فشریز کو بھی آئیڈنٹیفائی کریں ہم نے نہیں کہا کہ مہاجر صبح بنے گا ہم نے یہ دیکھا کہ ایک طرح مہاجر صبح کیلئے کچھ لوگ کچھ لوگ جو کہ ابھی سامنے بھی نہیں آتے کچھ لوگ ریلیز نکال رہے ہیں اور وہ جو ابھی سامنے بھی نہیں آتے ان کے اگز ایک اور ریلی نکال دی گئی ہمیں اس سے بھی کوئی concern نہیں تھا نہیں ہوتا شاید اگر اس ریلی سے میں نہیں ہوتا ہمیں concern اس لیے ہے کہ اس ریلی کے بعد کراچی جلا کراچی کی economy کو نقصان پہنچا گاڑیاں جلیں بسز جلیں بائیکس جلیں اس کے بعد بارہ افراد نقمہ اجل بنے اور آج بھی یہ علاقتوں کا سنسلہ جا رہی ہے کراچی نہیں شہر سندھ بیس وقاوتہ سندھ کے بہتاں علاقے بھی بند رہے ہیں میں بریک سے واپس آتی ہوں میں بریک سے واپس آتی ہوں بریک کے بعد دیٹیل سے بات کریں گے نصار کھوڑو صاحب سے تس سبرے دینا سندھ بیلکم بیک تو دا شو ہے کوئی جواب اور ہم بات آج سے کر رہے ہیں کیونکہ کل سے ریلیٹ ہی ہم آج کا پروگرام کر رہے ہیں کہ کل یہ ایسا سندھ میں کیا ہوا کل یہ کراچی شہر میں کیا ہوا کیوں اس طرح سے اور میں پھر ایک بات دور رہا ہوں گی جو یہ بات میڈیا پہ کہی جاتی ہے کہ جی اس ریلی کو آپ نے بہت قبر کیا وہاں پہ آپ نے یہ کیا وہاں پہ ہوتا تھا تو ایسا نہیں ہوتا تھا تو ایسا کچھ نہیں تھا بیسیکلی ہم نے اور بھی ریلیاں نکل رہی ہیں کراچی شہر میں نکل رہی ہیں جن کے لیے کل اگینس ریلی نکالی گئے میڈیا نے میرا نہیں خیال کہ کسی بھی چینل نے اس کو اس طرح سے کور کیا کل کی ریلی کو کور کرنے کا وجہ یہ تھی کہ کل جس طرح سے فارنگ ہوئی بارہ جانے اس میں ضائع ہوئیں یہ اصل میں وجہ تھی میں بات کروں دیکھیں بات سنیں کراچی پورے سندھ کے لیے اکثر کہا جاتا ہے کہ جی تین سال میں چھ ہزار لوگ اموات موت کی نظر ہو گئے یہاں انہی مین شہرہوں پر کولیاں برستی رہی ہیں تو لوگ اس کا اندھن بنتی رہے ہیں کل بھی ایسے ہی ہوا انتظامیاں کی وہ تیاری شاید نہ ہوئی وہ کوئی اور حاوی ہو گیا نہتے لوگوں پر گولیاں چلیں اس کو ایشو کو اور بارہ گھروں میں تو آپ انتظامیاں کا ایڈمنسٹریٹف فیلیر ایکسپٹ کر رہے ہیں نہیں ایڈمنسٹریٹف فیلیر ایکسپٹ کر رہے ہیں میں کہتا ہوں جب کوئی ہتھیار لے کے گھومتا ہے چاہے وہ جلوس کے ساتھ نکل کے گھوم رہا تھا یا کوئی گلی کیسے گولی مار رہا ہے تو پھر پولیس کی ناکامی کہہ سکتا ہوں کہ بھائی اس نے کیوں آنکھیں نہیں کولی ٹھیک ہے اور آپ نے بریک پہ جانے سے پہلے ایک سوال خود ہی آپ نے اٹھایا تھا جس کا میں نے کہا تھا کہ یہ میرے سوال تھا کہ کل چلے ریلی تو ان لوگوں نے اور ان جیس سے کئی لوگوں نے نکال لی جس میں ماروی بیمن صاحبہ ابھی صاحب میں سامنے تھی فائرنگ کس نے کی تو وہی تو بات کر رہا ہوں کہ وہی اگر وہاں انتظامیاں کسی ایک یا دو کو پکڑ پاتی تو شاید پتہ چل جاتا آپ لوگ پتہ بھی نہیں کرا سکے میری بات نہیں کریں یہ سب بیٹھیں یہ سب بیٹھیں میں آپ کی بات کو نہیں میں آپ کی بات کو سن کر یہی کہہ رہا ہوں آپ لوگ سن حکومت ہے آج کالی سطح کا اجلاس بھی ہوا ایک کمیشن بھی بنا ایک کمیٹی بھی بنی آئی جی کی بھی زیرے صدارت ہوا جو آئی جی کے صدارت ہوا کچھ تو پتہ چلا ہوگا گزارش کرلوں یہ سب بیٹھے ہوئے حکومت والے اپنی جگہ پہ میں بھی پیپلز پارٹی کے ریپیسنٹیٹیو ہوں اپنی جگہ پہ میں کوئی اس سے کوئی بھاگ نہیں رہا ہوں لیکن یقینی طور پر اگر یہ کیا ہوا ہوتا تو آپ کے سامنے بات آ جاتی نا آپ کیا اس وقت سو گئے تھے جب چیل چوک کے آگے بڑھنے نہیں پا رہی تھی اور پولیس کا صبرہ بیٹھ کے کہہ رہا تھا کہ ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ اتنا ہے اسلحہ لیاری میں پولیس کا صبرہ میں وہی کہہ رہا ہوں میں بات کیا کہہ رہا ہوں کہ اتنے سارے جلوسوں میں اتنے سارے جب مارے گئے ہیں تو اس میں law enforcing agencies میں وہ کام نہیں کیا جو کرنا چاہیے تھا کھل ہم کھلا کہہ رہا ہوں مجھے اپنی جانے عزیز ہیں وہ بچے اور مائے اور بہنیں سب مجھے عزیز ہیں نہیں مارے جانے چاہیے نہیں تو اچھا ایک سکتے سرکی صاحب مجھے تو یہ بتائیں جب آپ کو یہاں سے بھی یہی آپ کا جواب مل رہا ہے وہاں سے بھی آپ کو یہی جواب مل رہا ہے پھر آپ کے خدشات میں آپ کو ایک چیز عز کروں کہ میں تو ابھی ابھی ان کی بات کا ذرا انہیں کو کہہ رہا ہوں کہ آج میں ابھی ابھی اپنی بہن غزالہ بطول کو دفنا کہ میں اس آپ کے پروگرام میں آیا ہوں اور جو اس ریلی میں تھی جو پی آئی اے کی ایک افسر تھی اور ان کو گولی لگی اسی ریلی کے دوران میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں یہ جو حالات ہیں جیسے جس طریقے سے پیدا کیا گیا آپ کل کی ڈیٹ کو ایک معمولی ڈیٹ نہ سمجھیں کل کی ڈیٹ میں جی اے سندھ متحدہ محاز کا سیکریٹی جنرل مزفر بٹو اس کی لاش گولیاں لگی ہوئی لاش ٹارچرڈ لاش ہیدر آباد میں ظاہر ہوتی ہے اور پھر چودہ مہینوں کے بعد چودہ مہینے پندرہ چودہ مہینے ہی وز ہی وز کڈنیپ بائی ڈی ایجنسیز اور اس کے بعد اس کے بعد ویدن ٹو آورز کراچی میں خون کی ہولی کھیلی جاتی ہے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ سندھ کو اس کی اصل ایجنڈا سندھ کی جو ویدت اور اس میں جو بھائی چارہ جو موت بل رہی تھی مجھے ایک سکنگی حکومت میں ہے مجھے یہ جواب نہیں ملا کیونکہ وہ میرا سوال تھا مجھے یہ سوال چاہیے مجھے یہ جواب چاہیے کہ کل جو کچھ ہوا آپ لوگوں نے کیا فائرنگ کس نے کی آپ کیا کہتے ہیں کس نے کی میں کہتا ہوں کہ یہ تو پیپلز پارٹی اور انکیم بتائے گی علاقے انکیم کے تھے اور سب دیکھیں اگر آپ لوگ کے لوگ جس پر ساپے گا سندھ کو آپ لوگ کر گیا یا تو چاند سے آئی ہیں یہ آپ کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے سب انکیم مجھے بتائیے کہ چیل چوٹ یہ کلیئر کرے یہ کونسے علاقے ہیں یہاں پر کوئی پیپلز پارٹی کا آدمی جا سکتا ہے آپ جانتے ہیں یہ کونی جانتے ہیں سننے سنے میری بات سنے یہ وہ علاقے ہیں جہاں پر کھوڑو صاحب نے کہا کہ پولیس نے انٹر ہو سکی ہے جہاں پر آپ تو جا کے انٹریو کرنیے لیکن پولیس والا نہیں جا پا رہا ہے اور آپ کہنے کونسے علاقے میں میں نہیں پتا یہ وہی علاقے جہاں پر یہ دیکھیں بات سنے اگر میں یہ کہنا شروع کر دوں ایک سکنڈ دیکھیں آپ یہ یہ مک کہیں کہ آپ کو کچھ پتا نہیں دیکھیں بات سنے میں یہ نہیں کہہ رہی لسنے آپ یہ جو کہہ رہی ہے کہ آپ کو کچھ نہیں پتا تو دیکھیں آپ کو پتا ہونا چاہیے آپ کو نام لینے چاہیے آپ کی رسپانشبیلیٹی ہے آپ صحافت میں ہیں ہم اور یہ سیاست کر رہے ہیں ہم اپنی حکمت سے اپنی سٹریڈیجی کے مطابق جب ضرورت سمجھیں گے نام لیں گے میں سوا کروں گی میں فیصلوں کے لیے بیٹھیں آپ بتائیں گی کہ کون ہے خوڑا صاحب نام لیں گے ایک سکنڈ 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 خوڑا صاحب آپ کو بتا دیا گیا کہ یہ انہی لیاری کے کرمدن نے کل فارنگ کی تھی آپ کے علمے ہیں یہ بات کہ آپ کے اتحادی کے علمے ہیں دیکھیں کیا بات کر رہی ہیں آپ چند دن پہلے ریٹریٹ کروایا گئی بات یا کہا کہ ہم نے فیل فار پیچھے ہٹے کیونکہ عوام کو تکلیف ہو رہی تھی بجلی بنتی پانی بنتا کھانا بنتا یہ بنتا اور اس لحاظ سے پولیس کو حافظ آئی اور وہ خاطر خواہ کامیابی جو پولیس کرنا چاہتی تھی وہ اس کو نہیں نصیب ہوئی اور کل کے بعد میں یہ کندر ایلمنٹ میں کوئی نہیں بات تو نہیں کر رہا ہوں میں نہیں بات نہیں کر رہا ہوں میں نہیں بات نہیں کر رہا ہوں گھوڑو ساپ پڑ گئے ہیں بالکل انڈ پہ ہے صرف مجھے بتایا کہ آپ کو نہیں پتا کہ روکٹ لانچر اور ہینڈ گرنٹ کس کے پاس ہیں انٹی آرکرافٹ گن کون استعمال کر رہا ہے آپ کو نہیں پتا اگر آپ کو نہیں پتا تو خودارا کچھ دوسرا کام کیجئے اس کو چھوڑیے میں آپ کو بتا رہا ہوں شہر کا ہر آدمی پتا ہے پولیس وہاں سے ریٹریٹ ہو کر آئیے یہ خودو ساپ کہہ تو رہے ہیں کون لوگ کون لوگ یہ جو ڈسکیشن ہے میں نے کیا کہا آپ یہی بات کر رہے ہیں کہ وہی پولیس واپس آئی تھی اور یہی کرمدل ایلمنٹ ہے جنہوں نے کل فائرنگ کی تھی نکاب پوشوں نے فائرنگ کی اور پکڑا نہیں گیا اچھا یہ تو تھے بارہ بندے یہ تو بارہ بندے لیکن پہلے اس سال کے پہلے مہینے سے آج تک جو سترہ سو بندے مرے ہیں وہ کس نے مارے ہیں وہ تو اس وقت کوئی نہ لیلی سی نہ کیا یہ سٹرائکس کس نے کی ہزاروں جو گھڑیاں جلی ہیں بلین ساپ روپیز کی جو پرابٹیز جلی ہیں ان کو بھی لے کر آئے بیچ میں آپ کا خصوصی طور پر شکریہ اس پروگرم کو جوائن کرنے کا ناظرین کنکلوجن پر نہیں پہنچ سکے کوشش کی کہ شاید ہمیں یہ پتہ چل جائے لیکن بہرحال دونوں اتحادی ہیں لیکن دونوں سے رفید بات ہمیں اتحاد نظر نہیں آیا مقصصہ اب اجازت آپ سے لیں گے فیلال دیجئے پرگیم ہے کوئی جواب سے ناظرین میں ایک اجازت اللہ آخری جو لائنوں نہیں بول لائیں